بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہریپور کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہریپور کی تاریخ تقریباً تین سو قبلہ مسیح سے جامل دیئے ہریپور پر بہت سے مختلف قوموں نے حکومت کی ہے اگر ان حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ان میں نندہ خاندان اس کے علاوہ چندر گپت موریا خاندان موریا خاندان کے حوالے سے جو مشہور ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بدھ خاندان جو ہے یہ بہت قابل ذکر ہے اگر آپ بدھ حوالے سے دیکھا جائے تو بدھ دور میں اس علاقہ یہ علاقہ ٹیکسلے کا ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ تھا اور ٹیکسلے میں جو ہے بدھ حکومت کو ہی جو ہے پہ زیرائی ملی ہوئی تھی اور اسی حوالے سے اس علاقے کو مشرقی گندارہ کا نام سے پکارا جاتا تھا جو اٹھارہیں صدی تک جو ہے یہ مشرقی گندارہ کے نام سے جاتا تھا سترہ سو ساٹھ میں احمد شاہ دورانی نے اس علاقے کو پنجاب کے ساتھ اس کا علاقہ کر دیا اور یوں یہ پنجاب کے ساتھ رہا ہے اسی دور میں یہ علاقہ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ ریاست عام کا حصہ بھی رہا اٹھارہ سو انیس اور اٹھارہ سو اٹھارہ اور اٹھارہ سو انیس کے دور میں اس علاقے کو سکھوں نے فتح کر لیا اور یوں یہ علاقہ سکھوں کی تحریل میں چلا گیا اس وقت جو پنجاب میں رجا رنجید سنگھ کے حکومت تھی اور اس علاقے کو ہری سنگھ نلوہ نے فتح کیا تھا جو رنجید سنگھ کا ایک گورنر تھا ہری سنگھ نلوہ نے اس علاقے کو اپنے نام کے حکومت رکھا جس کا معنیہ بنتا ہے ہری کا شہ ہے اور جو یہ ہری پور ہو گیا ہری سنگھ نلوہ نے اٹھارہ سو بائیس میں یہاں پر ایک کلہ تعمیر کر آیا جس کلہ کا نام ہری کش گھڑ تھا اور اس کلے کی دیواریں چار گھس تک موڑی رکھیں گئی اور یہ دیواریں سونہ گھس تک بلند یہ کلہ جو ہے وہ سکھوں کا یہاں مرکز بنی اس وقت یہ علاقہ ہزارہ ریجن کا صدر مقام تھا اور یہ علاقہ اٹھارہ سو تریپن تک ہزارہ کا مرکزی تسا رہا اٹھارہ سو تریپن میں انگریز اس علاقے پر آ گئے اور انگریزوں نے ایک نیا شہر ایکڈوارٹ جو تھا اس کو مرکزی حصیت دی اور یوں ہری پور کی ہزارہ کی مرکزی حصیت ختم ہو گئی اور ایکڈوارٹ کو مرکزی حصیت حاصل ہو گئی اس کے بعد یہ ہزارہ کی ایک تحصیل کے طور پر کام کرتا رہا ہری پور رہا جب پاکستان بنا تو اس سے لے کر انیس سو پانمے تک یہ علاقہ ایکڈوارٹ کی ایک تحصیل رہا جگم جلائے انیس سو پانمے کو ہری پور کو ظلہ کا ترجہ دے ریا گیا اور یوں انیس سو پانمے سے اب تک یہ ایک ظلہ کے ساتھ سے کام کرتا ہری پور میں کو تین تحصیلوں میں تقسیل کیا گیا ہے تحصیل غازی، تحصیل خانفور اور تحصیل ہری پور سے کے حالے سے یہاں پر دیکھا جائے تو سبائی اسیملی کی چار نشست نہیں ہے جبکہ قومی اسیملی کی ایک نشست نہیں دوزار دو کی مردم شماری ہوئی تو اس وقت ہری پور کو پینتالیس یونیم کانسل میں اس کو تقسیم کیا گیا اور یہ آج تک پینتالیس یونیم کانسل سے ہے ہری پور صبح خیبر پختوں کا ایک اہم اور مرکزی شہر ہے یہ سنتی شہر ہے اور اس میں بڑی بڑی سنتیں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کرخانے بھی ہیں بڑی سنتوں میں یہاں پر ہزارہ فرڈیلائزر چائرہ فرڈیلائزر اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی فون انڈسٹری اور کرشی کی انڈسٹری وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بہت سے کرخانے ہیں جو نہ صرف خیبر پختوں کا بلکہ پورے ملک میں ایک ریڑ کی ہڈی کے عوالے سے کام کر دی یہ علاقہ ایک بارانی علاقہ ہے اور یہاں فصلے میں بھی ہوگی ہیں یہاں دو طرح کی فصلے ہوتی ہیں فصلے ربی اور فصلے خرید یہاں پر آلو، مٹر، کریلا، ٹینہ یہ یہاں کی لوکل پیداوار ہیں جو نہ صرف اریپور میں کے لوگوں کو بیشا جاتا ہے بلکہ یہ پشاور اور اس کے علاوہ پنجاب، اسلام آمباد اور راپنڈی کے علاقوں میں بھی یہ فصلیں وہاں پر سیل کی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہریپور میں جو ہے مختلف قسم کے باغعات ہے اور جہاں ہریپور کے فروغ کے لحاظ سے بھی بہت مشہور زلہ ہے یہاں کے فروغ میں لوگاٹ، لیچی، لیموں اور خاص کا ملڈی شامل ہے ہریپور میں خانپور کا جو ملڈ ہے یہ اپنی مثال آپ ہے جو نہ صرف ہریپور بلکہ پورے پاکستان میں خانپور کا ملڈا بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر اس میں دیکھا جائے تو یہاں کی تعلیمی شرعہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر چون فیصد آبادی خاندہ ہے یہاں پر ایک یونیورسٹری اور پانچ کالجز کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بڑے بہت سے سکول جو ہے پرائیویٹ اور نیچی جو سکول ہے نیچی اور گرمنٹ کے سکول کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر اس میں دیکھا جائے دو چیزیں دو ڈیم جو ہے وہ ہریپور کو ایک الگ شنافت دیتی ہے ان میں تربیرہ ڈیم جو دنیا میں مٹی کا سب سے بارڈ ایم ہے وہ بھی ہریپور کے سمیں ہے اور اس کے علاوہ خانپور ڈیم بھی جو ہے وہ ہریپور میں ہے جو پورے سیاں کو آپ نے طرح متوجہ کرتا ہے اور بجری کے ذریعات کو پورا کرتا ہے یہاں پر لوگوں کو جو زبانیں ہیں ان میں گوچری ہند کو پشتوں بھاڑی بغیرہ جو ہے یہ اس کے علاقے کی زبانیں ہیں تاہم سب سے زیادہ ہند کو بھلی جاتی ہے یہاں پر جو کمہ آباد ہیں ان میں گجور، سلمانی، متوانی، جتون، سید اور راش اوت شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو اہم شخصیات ہیں ان میں سے قتیل شفائی جو پاکستان کے جانے مانے شاعر ہیں وہ بھی ہریپور سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ فیڑ مارشل عجیوب خان کا تعلق بھی ہریپور سے ہے اس کے علاوہ اگر موسیقی کے والے سے دیکھا جائے تو افشا زیوی ایک موسیقی کا چممتا ہوئے ستارہ وہ بھی ہریپور سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہریپور کے ساسی لوگوں پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں گھو ریجیوب، عمر ریجیوب، راجہ فیصل زمان، راجہ اسکندر زمان اور اس کے علاوہ فیصل زمان، چازوں والا اور اس کے علاوہ قاضی محمد، اصل، اخترنواز وغیرہ اہند شخصیات ہیں جو ہریپور کا جانیمانی شخصیات ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ہریپور کے والے سے معلومات پسند آئی ہوں گے آپ سے پھر مریں گے آگے کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تب کے لئے اپنے دوست محمد عبنان خان کو اجازت دیں شکریہ وصکر